اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی میں آپ کا دوست محمد شان اگریکلچر ٹیکنولوجی انڈ انفرمیشن چینل میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو گنے کا ریٹ 300 سے بھی کچھ شگر میلز والوں نے زیادہ کر دیا ہے اس کے بارے میں اور پنجاب اور سندھ میں باقی شگر میلز کے ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اتحاد شگر میلز والوں نے نوٹس لگا دیا ہے اس نوٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس چیز کا ہے اس کے علاوہ ایک شگر میلز میں خوفناک حادثہ ہوا ہے جس میں کئی جانے بھی گئی ہیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ کروں گا دوستو سب سے پہلے ہم شگر میلز میں ہونے والے حادثے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کس چیز کا ہوا ہے تو سلوانی شگر میلز میں خوفناک حادثہ ہوا ہے کوئیلر کے اوپر گرم پانی والی ٹینکی جو کہ بڑی ٹینکی ہے گر گئی ہے جس کی وجہ سے تین افراد کی جان چلی گئی ہے اور ایک آدمی شدید زخمی ہے دوستو یہ حادثہ بھی عملے کی غفلت بتائی جا رہی ہے دوستو اگر کسی بھی شوگر میلز کا کوئی پارٹ ناکس ہو جاتا ہے یا کسی میں گرد انہیں اس پر جلدی کام کرنا چاہیے تاکہ بڑے حادثات سے بچا جا سکے دوستو ادھاد شوگر میلز والوں نے جو نوٹس دیا ہے اس میں زمیداروں اور کاشتکاروں کو اگاہ کیا گیا ہے کہ یہ موڑھے کماند میں کوئی بھی نان وریٹی کو نہ رکھا جائے کیونکہ اگر کوئی لگاتا ہے تو اگلے سال ہم ان زمیداروں اور کاشتکاروں سے ہرگز گنا نہیں خریدا کریں گے دوستو نان وریٹی میں یہ آپ کے سامنے ہیں اس پی ترانوے یو ایس دو سو بھتر یو ایس دو سو پیتی یو ایس چی سو ٹونجا اے یو ایس ایک سو تیتی یو ایس دو سو انی جھانگ انایٹ وغیرہ دوستو دیکھیں شوگر میلز والے انڈا آنے والے سال کے لیے بھی ہر زمیدار اور کاشتکار کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ نان وریٹی ہرگز کاشت نہ کریں دوستو ہوسکے تو ان وریٹی سے اجتناب کریں تاکہ انڈا آنے والے سالوں میں ہمیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دوستو اب بات کرتے ہیں گنے کے ریٹ کی کہ کن شوگر میلز نے گنے کا ریٹ بڑھایا ہے اور باقی شوگر میلز کا کیا ریٹ ہے دوستو جے کے میہ چننو نے تین سو تیس اور نواب شاہ نے تین سو اور پی ریٹ کر دیا ہے دوستو یہ اس وجہ سے ہے دوستو شوگر میلز والے ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ اب شوگر میلز والوں کا آخری مہینہ ہے اور یہ کسانوں کو چونہ لگا رہے ہیں اور لالچ دے رہے ہیں کہ اندہ آنے والے سالوں میں بھی گنہ کاشت کریں انہیں بہتر ریٹ ملے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں باقی شوگر میلز کے ریٹ کی کہ ان کے ریٹ کیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سندھ کی شوگر میلز کے ریٹ کے کیونکہ جیسے سیزن ختم ہونے کے قریب ہو رہا ہے تو چاہے پنجاب کی ہوں یا سندھ کی تو ہستہ ہستہ یہ بھی ریٹ بڑھا رہی ہیں تو دوستو دیوان شوگر میل 295 تھرپارکر 295 جھوک 285 خوشکی 288 لار 285 آرمی بدین 285 باؤوانی 288 انساری 285 آبادگار 285 میروا 285 مہران 285 دیگری 285 میرپورخاز 285 سنجر چانگ 285 سانگر 286 مٹیاری 288 باندھی 288 دادو 286 سکران 286 حبیب 297 298 النور 250 خیرپور 295 رانگپور 295 الائنس 295 کرران 295 آئیس جی ایم 296 لڑکانہ 260 گھوٹ 250 دہر 255 تو دوستو یہ تھے سندھ اور پنجاب کی شوگر میلز کے ریٹس تو جتنی انفارمیشن تھی میرے پاس تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں ہو سکتا ہے دوستو کہ مزید بھی ریٹس کا اتار چڑھاؤ ہو گیا ہو دوبارہ سے تو وہ بھی اگر ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں دے دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اپ ڈیٹ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور اپ ڈیٹ بے حد پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ